بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میں یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں کوکنک سٹوڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ نمرا اور آج میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں رمضان سپیشل اپیسوڈ 3 میں جس میں ہم آج بنائیں گے افغانی چکن سٹیم روز بہت زبردست قسم کی یہ ریسپی ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور ویڈیو سٹارٹ رنے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لینا ہے تاکہ جو بھی نیو ویڈیو آئے رمضان کے حوالے سے اور بھی کافی ساری ویڈیوز آئیں گی تو ان کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ہی ملے گا چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں لے لوں گی چکن جس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس کا پانے ڈرائی کر لیا یہاں پر دیکھیں میں نے چکن کے لیک پیسز لے لیے ہیں دو اب ان کو میں کٹ لگاؤں گی چھوڑی کی مدد سے چکن کو آپ نے ڈیپ لی کٹ لگانے ہے کہ جب آپ کٹ لگا رہے ہوں تو چھوڑی کے ساتھ اس کے اندر والی ہڈی جو ہے وہ ٹچ ہونی چاہیے اتنے ڈیپ آپ نے کٹ لگانے ہے تاکہ یہ اندر سے فول ٹینڈر اور جوسی بنے تو یہاں پر دیکھیں دونوں سائیڈوں پر میں اچھے سے کٹ لگا لوں گی اسی طرح میں اب دوسرے پیسز کو بھی لگا لوں گی کٹس تو یہ دیکھیں جب میں نے چکن کے دونوں پیسز کو کٹ لگا لیں اور یہ دیکھیں اندر سے ہڈی نظر آ رہی ہے اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ تو یہاں پر ہم لے لیتے ہیں ایک بول اس میں لے لیں گے ہاف کپ دہی ہاف کپ اس میں ہم ایڈ کریں گے فریش کریم ون فورت کپ ہم اس میں ایڈ کریں گے کاجو کا پیسٹ چار سے پانچ کاجو کو بھگوکے تو اس کا پیسٹ بنا کے ایڈ کر دیں گے ون تھرڈ کپ ہم اس میں ڈالیں گے لیمن جوس ون ٹیبل سپون ادھر کا پیسٹ ون ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کوٹی ہوئی ہری مرچیں ون ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں نمک ون ٹی سپون ڈالیں گے خوشک دنیا پاورڈر ون ٹی سپون ڈالیں گے زیرا پوڈر ون ٹی سپون ڈالیں گے بلیک پیپر ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہاں پہ ہمارے مسالے سارے ہم نے ڈال لیں اب ہم ایکسٹرا کوئی مسالہ اس میں اڈ نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں میری نیشن ریڈی ہے اس میں اپنے چیکن کے پیسز کو ڈالیں گے اور اس کے اوپر سارا مسالہ ہم اچھے سے کوٹ کر دیں گے ان کے کٹس کے اندر تک آپ نے مسالہ اپلائی کرنا ہے تاکہ یہ اندر سے فل جوسی ٹینڈر اور فلیور فل بنے میری نیشن اس کو اچھے سے اپلائی کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کا ریسٹ دیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم ایک پین لے لیں گے اس میں ڈالیں گے 1 سے 2 ٹیبل سپون ڈال اس کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا اور یہاں پر دیکھیں ہمارے چیکن جو ہے یہ بھی میری نیٹ ہو چکا ہے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے میں نے اس کو میری نیٹ کر لیا تھا آپ چاہیں تو آپ اس کو اوور نیٹ کے لیے میری نیٹ کر دیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو کمز کم آپ آدھے سے پونے گھنٹے کا اس کو لازمی ریسٹ دیں تو یہاں پر دیکھیں میں پیسیز کے اوپر سے سارا مسالہ اتار لوں گی تو پھر ہم اس کو پین میں ایڈ کریں گے یہاں پر دیکھیں آئل گرم ہو چکا تھا تو ہم نے اس میں دونوں اپنے پیسیز کو ایڈ کر دیا ہے یہاں پر دیکھیں ہم ان کو ہائی فلیم پر دونوں سائیڈوں سے اچھے سے فرائے کریں گے آئل میں تاکہ ان کے اوپر بڑا پیارا سا ہوبصورت سا گولڈن کلر آ سکے مسالہ بھی ہم نے اسی وجہ سے ان کے اوپر سے ریموف کر لیا تھا تاکہ جب ہم ان کو ہائی فلیم پر پکائیں گے تو مسالہ جلے نہ دیکھیں اوپر کتنا مزیدار ہوبصورت سا کلر آ چکا ہے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے تب ہم یہاں پر اس پر باقی کی ساری میری نیشن ایڈ کریں گے تو یہاں پر ہم اس کو کور کر کے میڈیم فلیم پر بیس سے پچیس منٹ کے لیے پکائیں گے تو یہ دیکھیں تقریباً پچیس منٹ کے بعد ہم نے اس کی کنڈیشن چیک کریں تو یہ سارا مسالہ جو ہے وہ پک چکا ہے پانی سارا ہشک ہو گیا ہے تو جو مسالہ نیچے بچ کے ہم اس کو اٹھاگ سارا ان کی اوپر اپلائی کرتے جائیں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے پانچ منٹ مزید ہمیں لگیں گے اس کام کے لیے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اور مسالہ اٹھا کے سارا اس کی اوپر اپلائی کرتے جانا ہے جب یہ سارا مسالہ اس کی اوپر اپلائی ہو جائے نیچے سے سارا مسالہ ہتم ہو جائے تو آپ چاہیے افغانی بوٹی ریڈی ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں ہم اس کو سموکی ٹچ دینے کے لیے اس میں ایڈ کریں گے کوئیلا اس کے اوپر ہم آئل ایڈ کریں گے اسی پین میں سے لے کر اس کے اوپر ہم ڈکل نگا کے پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ اس کے اندر اچھا سموکی فلیور آ سکے تو یہاں پر دیکھیں جی پانچ منٹ کے بعد اس کا ہم کوئلہ ہٹا دیں گے اور مزید دار چٹھارے دار ہمارا افغانی چکن بروسٹ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کوئی ریسپی سکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ ہر ریسپی سکھانے کی پوری کوشش کروں گی اس کو لچہ دار پیاز اور لیمن کے ساتھ رائتے کے ساتھ سرب کریں گے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اپنی افتاری کو انجوائے کیجئے گا بنائیے گا مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو تھامز اپ دیجئے نیکسٹ اپیسوڈ تک مجھے اجازت دیں تب تک اپنا بہت سارا حیار رکھیں گا اللہ حافظ